سبسکرائب کیجئے رزا ورڈ چینل کو بیل آئیگن پریس کیجئے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے گی رویل اول منانا کیسا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں مفتی احمد یار کھا نعیمی علیہ الرحمت ورزبان اسلامی زندگی میں بیان فرماتے ہیں رویل اول آ چکا ہے اور تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں روزہ رکھنا سواب ہے مگر بہتر ہے کہ دو روزے رکھیں اور اس مہینے میں محفر میلات شریف کرنے سے تمام سال گھر میں برکتیں اور ہر طرح کا امن رہتا ہے تفسیر البیان میں ہے کہ محفر میلات شریف کی برکت سے سال بار تک یہاں آپ حضرات کو رویل اول شریف کے مہینے میں اپنے گھر میں میلات مبارک کرنا چاہیے جس کی برکت سال بار تک رہتی ہے نمبر ایک تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو اپنے جسم کو اپنے لباس کو اور اپنے خیالات کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی ناکامی حاصل نہیں ہوگی تین چیزیں حاصل کرو علم حاصل کرو اخلاق حاصل کرو اور اچھا ہونر حاصل کرو تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں خوشی غم موت لہٰذا یہ تین چیزیں ہر شخص کو ملتی ہیں کوئی بھی شخص اس چیز سے محروم نہیں رہتا تین چیزوں کو ہر کوئی اپنا لیں صبر شکر اور رزق حلال تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی لہٰذا آپ حضرات کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تین چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں فول کانٹا فشبو لہٰذا تینوں کے مقامات الگ الگ ہیں تین باتوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو مرض کرز اور فرض لہٰذا ان کو با خوبی ادا کرتے رہیں تین چیزوں سے پرہیس کرو غیبت حسد چگل خوری غیبت سے حسد سے چگل خوری سے لہٰذا یہ چیزیں آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہیں تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیس کریں تین چیزوں کو کابو میں رکھو زبان، غصہ، نفس اگر زبان فصل گئی تو کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے یا آپ ایمان سے بھی جا سکتے ہیں غصہ، غصے کو اپنے کابو میں رکھو اور نفس کو بھی کابو میں رکھو اگر آپ نفس کو اپنے کابو میں کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کے قدموں میں ہوگی تین چیزوں کو کبھی متھکڑاؤ دعوت، تحفہ اور مشورہ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس میں ضرور جائیں اور دوسری طرف اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو اس کو ضرور قبول کرو اور تیسری بات مشورہ مشورے میں خیر ہے لہٰذا آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیا کریں تو امید کرتے ہیں آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس سے کی لیٹس ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہیں ملتا ہوں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعای خرمے یاد رکھیں